ہیلو فرینڈز میرے چینل گلدرستہ میں آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گھر میں ہی آسانی سے کیسے ملائم رسگ اللہ تیار کریں اس میں کم خرچے اور کم محنت میں ہی بہت سارا رسگ اللہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے بنانا کیسے ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں سامگری کیا کیا چاہیے یہ ہمارا باجار کا پنیر ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے میس کر لیا ہے پنیر آپ کا بہت ہی تاجہ ہونا چاہیے اگر آپ باجار سے لیتے ہیں پھر بھی یا گھر میں اگر دودھ کو فار کر چھنا بناتے ہیں تو دودھ بھی آپ کا پھول کریم اور بہت ہی اچھے کوالیٹی کا ہونا چاہیے آپ کا رسگ اللہ بن کر کے کیسے تیار ہوگا یہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پنیر ہے وہ کیسا ہے چینی ہم ایک کلو لیے ہیں چونکہ پنیر ہمارا آدھا کلو ہے تو چینی ہمیں صحیح میٹھاس کے لیے ایک کلو چاہیے اگر آپ زیادہ تیز میٹھا کھانا پسند کرتے ہو تو چینی کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں اور میدہ ایک چھوٹا چمچ تو آئیے دیکھتے ہیں اب اسے بناتے کیسے ہیں اب ہمیں یہاں اس پنیر میں ایک چھوٹا چمچ میدہ مکس کر لینا ہے اور اس میدے کے ساتھ ہی پنیر کو ہمیں اچھی طرح سے مسلنا ہے اس میں قریب قریب آدھا گھنٹہ لگتے ہیں اور تب یہ جا کر کے ایک اچھا سا سوفٹ ڈو تیار ہو جاتا ہے اسی طرح سے مسل کر کے ہمیں سارے پنیر کا ایک سوفٹ ڈو بنانا ہے اس کو تھوڑا سا جو رہتھوں سے مسلنا ہے ہمارا ڈو بالکل سوفٹ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں لگتے ہیں 35 سے 40 منٹ میں اسے مسل کی ہوں تو یہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہے پنیر ہمارا تو اسی طرح سے مسل کرتے ہوئے آپ کو بھی ایک سوفٹ ڈو تیار کر لینا ہے پنیر کا اور ہم یہ کیسے سمجھیں گے جو ہمارا رسگلے کا جو ڈو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اسے اس طرح سے ایک چھوٹا سا گولی بنائیں گے ہم اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہمیں گولی بنا لینا ہے یہ گولی بلکل چکنا بن چکا ہے باقی کے بھی گولے ہم بنا لیں گے یہ ہمارا گولی سارا بن کے تیار ہے رسولے کا تو اب ہمیں یہاں پہ اس کو پکانے کے لیے جو چاسنی بنانا ہے یہاں ہم گیس آن کر لیں گے اور ایک تھوڑی موٹی پینڈی والی برتن میں ہم چاسنی بنائیں گے ایک کلو ہم چینی لیے ہیں پنیر ہمارا آدھا کلو ہے اور اس میں ہم دو لیٹر پانی مکس کریں گے اور دو لیٹر پانی کے ساتھ اس چینی کو اچھے طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے تیج آنچ پر ہی اس کا چاسنی بنانا ہے اسے چھوڑ دینا نہیں ہے چینی ایسے پینڈی میں برتن کے نیچے جم جاتا ہے اس لئے اسے بیچ بیچ میں ہمیں چلاتے رہنا ہے پر یہ کھولنے لگا ہے تو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہم ایک چھوٹا سا گولی بنائے تھے پہلا اسے اس چاسنی میں ڈال کر کے ہم چیک کریں گے اگر یہ چھوٹا گولی یہاں پہ سپریڈ ہو جاتا ہے چاسنی میں پھٹ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو ڈو بنا تھا پانیر کا وہ صحیح نہیں تھا تو اسے اور میس کرنا ہوگا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل نہیں پھٹا ہے اور اچھی طرح سے یہ پک بھی رہا ہے اور بڑا بھی ہو گیا ہے سائز میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ڈو تیار کیا تھا پانیر کا وہ بلکل صحیح ہے تو اب ہم باری باری کر کے ایک ایک کر کے ہمیں چاسنی میں سارے گولی کو یہاں چھوڑنا ہے اور آنچ تیز ہی رکھنا ہے ایک ساتھ ہم سارا نہیں ڈالیں گے نہیں تو چاسنی ایک دم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اب یہاں ہم اسے دو منٹ قریب کے لیے ڈھک دیں گے دو منٹ ہم نے اسے تیز آنچ پر ڈھک کے پکایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رس گولے کا سائز کتنا بڑا ہو گیا ہے آپ کا پانیر جتنا اچھا رہے گا اور جتنے اچھی طرح سے اس کو مسل کر کے ہم گولی بنائیں گے رس گولے کے لیے اتنا ہی اچھا آپ کا رس گولہ تیار ہوگا اور سائز بھی بڑا ہوگا سوفٹ ہوگا تھوڑا موٹے پیندی ویلہ اور بڑا بڑتن چاہیے تاکہ جب یہ سارا رس گولہ چاسنی میں پکتا ہے تو قریب قریب دو سے تین گناہ بڑا ہو جاتا ہے سائز میں بیچ بیچ میں اسی طرح ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے اب ہم یہاں پر اس کو ہلکا سا سب کو ہم پلٹتے رہیں گے جسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے پکے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پھر دھک دیں گے اور دھیان رکھنا ہے کہ اوبل کر ہمارا چاسنی گرے نہیں اسی لئے دھکنا ہے اور تورنت پھر ہمیں ایک آدھ منٹ کے بعد ہی دھکن ہٹا کر کے دیکھ لینا ہے چاسنی میں بھینگنے کے کارنے تھوڑا بھاری ہونے لگتا ہے رسکلہ تو وہ نیچے بیٹھے گا یہ دیکھیں میں اسی طرح سے آپ بھی لے آدھ منٹ کے لیے دھک دیں اور پھر ہٹا آئیں اور دیکھیں قریب قریب ہمارا یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اوبالتے ہوئے تو اب ہم یہ بند کر دیں گے ہمارا رسکلہ بند کے تیار ہے اور یہ پوری طرح سے آپ رس میں بھینگ چکا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ نیچے جیسے یہ بیٹھنے لگا ہے تو اب ہمیں یہاں پر گیس بند کر لینا ہے یہ دیکھیں طرح سے دبا کر ہم چیک کریں گے رسکلہ اگر صحیح ہے تو اسی طرح سے رس پورا نکل گیا پھر وہ اپنی سائز میں آ گیا یعنی کہ ہمارا رسگلہ پرفیکٹ بنا ہے اب ہم اسے رسگلے کو ابھی یہ کھانے لائک نہیں ہے ہلکا سا یہ ابھی کم میٹھا لگا ہے اسے کم سے کم ہم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رس میں اسی طرح سے بھینگنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہی یہ کھانے کے لیے بلکل صحیح تیار ہیں رسگلے کو بنے ہوئے پانچ گھنٹا ہو چکا ہے رسگلہ پوری طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور کھانے کے لیے تیار ہے آپ چاہے تو یہاں اس میں گلاب جل یا کیورا جل ملا سکتے ہیں اس سے ایک اچھی سی خسگو آتی ہے رسگلے میں لیکن رسگلہ جادے دنوں تک ٹکتا نہیں اگر کوئی بھی اس میں آپ ایسنس ملا آئے ہیں تو اس لیے ہی ہم کچھ بھی مکس نہیں کیے ہیں اور اس کو آپ باہر میں ہی رہ کر کے تین سے چار دنوں تک کھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اسنس آپ نے مکس کیا تو اسے خریز میں رکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کو پریس کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اسی نئے ٹیسٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی تھانک یو موسیقی موسیقی